مروت ٹیلیمیزم کے پروگرام کے ساتھ احسان مروت آپ کے شدمت میں حاضر ہے دی یونیورسٹی آف لکی مروت بلا شبہ لکی مروت کے طلباء و طالبات کے لیے ایک انمول تحفہ ہے اس وقت ہم دی یونیورسٹی آف لکی مروت کے پروجیکٹ ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر جمیل خان صاحب کے آفیس میں موجود ہیں سر آپ سے ہمارا پہلا پیسٹن ہے کہ دی یونیورسٹی آف لکی مروت میں جس ریسر سے داخلے ہو رہے ہیں کیا آپ اس سے مطمئن ہیں پہلے تو جی میں مروت ٹیلیویزم کے مشکور ہوں کہ آپ نے انہوں نے ٹائم دیا اور ایک اکڈیمک ایکٹیوٹی کے بارے میں اپنے ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کی یونیورسٹی کے بارے میں آپ نے فکر مند ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں یونیورسٹی آف لکی مروت بلا شبہ تعلیمی سماجی اور دوسرے مورال اخلاقی ہر پیدان میں علاقے کی خدمت کریں گے یہ ہمارے اس سال کے دوسرے داخلے ہیں پہلا داخلہ ہم نے پچھلے سیشن میں کیا تھا اور یہ دوسرا داخلہ ہے غام جو ہے قومی تعداد میں سٹوڈنٹس آ رہے ہیں لیکن مطمئن والی جو آپ بات کر رہے ہیں ہماری جو کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں ہمارے زیادہ سے زیادہ ایمیشنز ہو لوگوں کو فیسیلٹی پروائیڈ کریں لیکن فلال کچھ مسائل ہے کیونکہ ہم اسٹیپنشمنٹ کے سٹیج میں ہیں جس میں ایچی سی کی طرف سے ایچی دی کی طرف سے دوسرے جو ہمارے بارڈیز اور رسٹکشن ہیں تو ہم نے ابھی پانچ مضامین کمیوٹر سائنس وائلاجیکل سائنس مینجمنٹ ایکنومکس ایچیوکیشن اور گورٹیکل سائنس میں داخلے شروع کی ہوئے اور اس میں جو ہنٹیک ہے وہ اچھی خاصی ہے اور ابھی انقریب ہم ہم ایک ہفتے دو میں ہم ایم ایم ایسی دو سالہ پروگرام میں بھی داخلہ شروع کر رہے اور ہم نے بہترین فیکلٹی یعنی پروفیسرز اپوائنٹ کی ہوئے ہیں کالیفائیڈ لوگ ہیں ڈاکٹرز ہیں بے پیجیز ہیں پوس ڈاکٹس ہیں باہر سے تجربے ہیں اور امید ہے کہ ہم اپنے interancرز علاقے کی بہتر طریقے سے تعلیمی بیداد میں خدمت کر سکیں جی سار آپ کے خیال میں دری ایم ایم ایوم سٹی آفعیم مروات کے سٹوٹنٹ مل کی دیگر انیوم سٹیوں کو سٹوٹنٹس کا مقابلہ کر سکیں گے آہ مقابلہ کی جو بات ہے میں نے اس انورسٹی میں ایک ہم نے اپنی جو فیز دوسری انورسٹیوں کے جیون بندوں کے گومل انورسٹی کے کوارٹ انورسٹی کے اور دنگ انورسٹی سے بہت کم رکھے ہوئے ہیں علاقے کی سوشل اور ایکنومکل حالات کو دیکھ کے سٹوڈنٹس کے لیے ہم فنڈنگ کی بھی کوشش کر رہے ہیں باہر سے وظائف پلانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور اچھی خاصی تعداد سٹوڈنٹس کے آ رہی ہے انہوں نے زیادہ تعداد سٹوڈنٹس کی ہے جو باہر علاقوں میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے باہر گستوں کی فیصے نہیں پر سکتے ان کو اپنے گھر کے نزدیک تعلیم کے مواقع کم دے رہے ہیں یہ والا جو نکی کا چوک ہے اس سے تقریبا دھائی تین کلومیٹر آگے دلوخیل پاٹک ہے اس کے لیے اور ساڑھے گیارہ سو کنال زمین ہم نے لیل ہوئی ہے ابھی ہم نے زمین ہینڈ آور ہوئی ہے لوگوں کو پیمنٹ ہونے والی ہے پیمنٹ ابھی ہوئی نہیں ہے جیسی پیمنٹ مقبل ہوگی ہم نے کنسلٹنٹس ہائر کیا ہوا ہے کنسلٹنٹس ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے زیر لگرانی ہائر ہوتے ہیں اس کے لیے پورا پروسس ہے وہ ہم نے کیا ہوا ہے اور جلد ہی ہم اس پہ کام شروع کریں گے ہمارے پاس جو پراجیکٹ ہے اس کا دورانیا ہے پانچ سال لیکن میری کوشش ہے کہ ہم تین سالوں میں اپنے سائٹ کو مقبل کر کے وہاں پہ تعلیمی ایکٹیویٹیز شروع کرنے گے ٹاؤن کیمپس سے یہ ہے کہ چونکہ ہم ابھی تک ہماری اپنی پرنگ نہیں ہے اور یونیورسٹی کے لیے بہت سارے جگہ ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ کالیج میں ہمیں ایک دو بلوکس دیئے گئے ہیں ہم پریسپل صاحب کے اور دیریکٹریٹ کے مشکور ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں یہ جگہ دی کوئی ہے لیکن پھر بھی ہمیں مزید جگہ کی ضرورت ہے اگر یہاں پہ ہمیں مزید جگہ ملے تو ہم اور دیپارٹمنٹ شروع کر سکتے ہیں ٹاؤن کے اپنس میں ہمیں چار پانچ نئے جو ان کے بلڈنگ بنے ہیں وہ ہمیں مل گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم دو سالہ ماسٹر پروگرام شروع کرنے کے قابل ہوئے ہیں جو پانچ سالیٹ میں اور دو سالہ ماسٹر پروگرام بھی ہدھر شروع کر رہے ہیں زوالوجی اور کپیٹر سائنس ڈیپارٹمنٹ کے لیبارٹریز ہم نے ہدھر اسٹیپلیش کر دی ہیں تو اس سے ہمیں یہ پیدا بائے کہ نئے مزامین شروع کر رہے ہیں اور جو موجودہ مزامین ہے ان میں جو آگے آنے والے داخلے ہیں وہ طلبہ کے لیے بھی جگہ کی جو کمیتی کو پوری ہو گئی ہے باقی وہ کیمپس ہم بہتر ایوٹیلائزیشن کی لیے استعمال کرنے کی میرے بخیال میں میں اجام پہ ہوتا ہوں میں مسائل کو مسائل نہیں کہتا میں مسائل کو ایک ٹاسک کہتا ہوں جو میرے سامنے کوئی کام کرنے کا ہوتا ہے میں اس کو ٹاسک کہتا ہوں وفاقی حکومت نے ہمیں اچھے خاصے پانٹ دی ہوئے صوبائی حکومت نے ہمیں اچھے خاصے پانٹ دی ہوئے ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں وہ ہر سٹیج میں ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور موجودہ حکومت ہر لحاظ سے ہمیں مکمل تعاون ہمارے ساتھ کر رہی ہے تو اس سلسلے میں ہمیں کوئی مقاوٹ نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ جو علاقے کے نوٹے پنس ہیں جو علاقے کے نوگ ہیں جو کچھ مالی اور اس لحاظ سے اچھے ہیں اس سے میری درخواست ہے کہ وہ انوستی آئے ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے اور سٹوڈنٹ آف یونیورسٹی افلہ کی مارا کچھ غریب سٹوڈنٹس ہیں جو ان کے پاس کی نہیں ہوتے ہیں تو ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے ایک علاقے کے جو اس لحاظ سے پودار لوگ ہے وہ آئے اور ایک سٹوڈنٹ کا ذمہ آپ نے سا لے ان کی فیس وہ کریں پتاش کریں یہ ایکیڈیمک ریسارچ تربیہ اور علم حاصل کرنے کی جگہ ہے وہ علم حاصل کرنے کی جگہ سمجھیں یہاں پہ آئے جو سروائدار ہے ہمارے علاقے کے وہ آئے اپنے بڑوں کے نام پہ ہم ان کے لئے کوئی ادارے بنائیں گے اس ادارے کے لئے وہ فنڈنگ کریں بہت ساری ادارے میں جس طرح کراچی ادارے میں ایسے ادارے ہیں جو دوسرے لوگ نے فنڈنگ کی ہے اون کے نام پہ ہے اون کے بڑوں کے نام پہ ہے تو جس طرح ہم ایک لاکالی بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کوئی آکے ہمیں فنڈنگ دیں جگہ بھی ہم فکر کریں گے جو جو کوشت کریں گے کہ کم سے کم فنڈ ہم اسے دیمان کریں اور اس کے کسی بڑے کے نام پہ اس کے نام پہ ہم وہ ادارہ بنانے گے مالی تاؤن کریں سٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کریں اور انورسٹی کے بارے میں سوچیں عوام کا ادارہ ہے ہم بھی سوسائٹی کے لیے عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں جو اپارٹمنٹ ہے وہ ہم میرٹ پہ کر رہے ہیں ابھی ہم نے بیس کتنے یا اس سے کم ٹیچرز ہائر کیے ہائیلی کالیفائیڈ پی ایٹیز پوست ڈاکس اور بڑے اچھے اچھے اداروں سے آئے ہوئے آپ اسے مل بھی سکتے ہیں اور پوشل ہماری یہی ہے کہ ہم سوسائٹی کو اور لوگوں کو ایک اچھی سمورت دیں